دوستو خیام کے اس گانے کو محمد رفی صاحب نے جس طرح سے گایا فلموں میں اپنے پیر جمانے کے لئے سٹرگل کر رہے دھرمیندر کے لئے آگے کا راستہ صاف ہو گیا تھا خیام کعوے رچناوں کو بہت خوبصورت طریقے سے ڈھالتے تھے اور محمد رفی صاحب ان کی آواز تو جیسے جان ڈال دیتی تھی آپ سنیے اس گانے کو رفی صاحب کا ساتھ دیا ہے سمن کلیانپور نے اور کیا گایا ہے رفی صاحب نے تو دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست افضل اور میں سواگت کرتا ہوں اپنی اس پروگرام جس کا نام ہے بولی ووڈ ہی بولی ووڈ میں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ہندی فلموں میں گائیکی کے بادشاہ محمد رفی صاحب کی اور پردے پر اپنی کعوے رچناوں کو خوبصورت سنگیت میں ڈھالنے والے گنی سنگیتکار خیام کی دوستو ہر سنگیتکار کی ایک خاصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ باقی لوگوں سے اس کو الگ کرتی ہے اس کے کام کو الگ پہچان دیتی ہے خیام کی بھی ایک پہچان تھی کہ وہ صاحب سے جڑے گانے غزل گیت اور نظم کو بڑی خوبصورتی سے سنگیت کے سوروں میں پیرو کر پردے پر ادار دیتے تھے انہوں نے اپنے پچاس سال کے کریئر میں آپ سمجھ لیجئے کہ سبھی سنگرز کے ساتھ کام کیا اور اتنے خوبصورت ان کے گانے ہوتے تھے اتنے ڈیفرنٹ تھے کہ وہ آج بھی گنگنائے جاتے ہیں آج بھی دنیا سنتی ہے انہیں دنیا جنہیں خیام کے نام سے جانتی ہے ان کا پورا نام ہے محمد زہور خیام حاشمی 18 فیبری 1927 کو جب انڈیا پاکستان الگ نہیں ہوا تھا ان کا جنم پنجاب میں ہوا تھا پنجاب کے راہوں نوہ شہر میں پیدا ہوئے خیام کو پڑھنے کے لیے بھیجا گیا دلی لیکن سنگیت سے انہیں اتنا لگا تھا کہ پنجابی سنگیت کے مشہور میوزک ڈریکٹر بابا چشتی سے میوزک سیکھنے کے لیے وہ لاہور چلے ہوئے میرے گھر میں سب کے سب بہت ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہے اولی ایم دا پرسن میں ایڈوکیشن نہیں لے سکا ہے اس شوق میں اور گھر والوں نے ایسی جنم میں مجھے گھر سے نکال بھی دیا اور وہاں انہوں نے بابا چشتی سے میوزک سیکھا اور پھر وہ لدھیانہ آگئے سال تھا انیس سو ترتالیس کا اور خیام کی عمر تھی صرف سولہ سال کی جی ہاں سیکنڈ ورل وار کے سمیں کچھ ٹائم تو انہوں نے فوج میں بھی اپنا جیون بتایا ہے مطلب وہ آمی میں رہے ہیں خیام اپنے سپنے کو پورا کرنے کے لیے پھر بومبی آگئے خیام نے 1948 میں فلم ہیر رانجہ میں سنگیت کا رحمان ورما کے ساتھ اپنی جوڑی بنائی اور اس جوڑی کا نام تھا شرمہ جی ورما جی اور آپ جانتے ہیں شرمہ جی اور ورما جی میں سے خیام شرمہ تھے یا ورما وہ تھے شرمہ جی جی ہاں خیام نے شرمہ جی بن کے میوزک دیا تھا پہلی بار جس کی تصویر نگاہوں میں لیے بیٹھی ہو صحیح آینوں میں ایز اینڈیپینڈنٹ میوزک ڈریکٹر ان کو بریک ملا تھا 1950 میں ایک فلم آئی تھی بیوی جی ہاں اس میں ایک گانا تھا اکیلے میں وہ گھبراتے تو ہوں گے اور اسے گایا تھا جی ہاں ون این اونلی محمد رفی صاحب نے آپ یہ گانا سنیے فلم تو فلاپ ہو گئی بیوی لیکن یہ گانا ہٹ ہو گیا گانا ہٹ ہو گیا تو خیام اور محمد رفی صاحب کا سنگیت کا سفر چل پڑا خیام نے 1953 میں فلم فٹ پات کے لیے تلت محمود کے لیے اور 1958 میں فلم فر صبح ہوگی کے لیے مکیش اور آشا بھنسلے کے کئی ہٹ اور لوگ پریے گانوں کو کمپوز کیا ہے شامِ غم کی قسم آج غم گی ہیں ہم آ بھی جا رہنے کو گھر نہیں ہے سارا سہاں ہمار ان دو سہاں دیکھئے آپ نے پھر پیار سے دیکھا مجھ کو وہ صبح کبھی تو آئے گی آسم پہ ہے خدا اور زمین پہ ہم آج کل وہ اس طرف دیکھتا ہے کم اچھا اس دور میں کیا تھا کہ جب وہ میوزک کر رہے تھے تو فلم فر صبح ہوگی میں راج کپور تھے اس لیے یہ تو تیہ تھا کہ مکیش ہی ان کے لیے گانا گائیں گے کیونکہ مکیش کی آواز راج کپور کے فیس پہ بلکل جاتی تھی بلکل لگتا تھا کہ یہ انہی کی آواز ہے لیکن اس فلم میں محمد رفی نے مکیش کے ساتھ ایک گانا گیا ہے پہلے تو آپ مکیش کو سنیے ہیں اور پھر سنیے آپ محمد رفی صاحب کو خیام نے فٹ پات اور فر صبح ہوگی کے کئی ہٹ گانے کمپوز کیے تھے لیکن جس فلم کے گانے نے انہیں ایک سکسیسفل کمپوزر بنایا وہ تھی 1961 میں آئی فلم شولہ اور شب ڈم اس فلم میں ایک گانا تھا دھونک رہتی ہے آنکھیں مجھلے یہ گانا کیا بنا اس گانے نے اتحاس رچ دیا دھوم مچا دی شولہ اور شبنم بطور ہیرو دھرمیندر کی شروعاتی فلموں میں سے ایک فلم ہے یہ ان کا سٹرگل کا ٹائم چل رہا تھا اور دھرمیندر اس دوران کوشش کر رہے تھے کہ ان کے پیر اس انڈسٹری میں جم جائیں آپ اندازہ لگائیے کہ جب انہیں یہ پتا چلا ہوگا کہ محمد رفی صاحب ان کے لیے گانا گانے والے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی کیا سوچا ہوگا انہوں نے اس گانے سے انہیں اتنا فائدہ ہوا کہ وہ اس انڈسٹری میں جم گئے ان کے فلمیں تو سکسیسفل ہوئی اس گانے کی وجہ سے وہ صحیح معینوں میں انڈسٹری میں اپنا ایک مقام بنا پڑا دھرم جی ساری دنیا جانتی ہے کہ محمد رفی صاحب سے آپ کی بڑی محبت تھی اور رفی صاحب بھی آپ کو بہت زیادہ چاہتے تھے میں نے کہا نا جو کچھ لوگ ایسے چاہیتے لوگ جن کے بارے میں سوچا تھا یہ کبھی یہ ہمیشہ جوان رہیں گے یہ ہمیشہ گاتے رہیں گے کیفی آزمی صاحب جو بہت بڑے شاعر رہے ہیں ان کی بھی خوبصورت رچنہ تھی جس کو خیام نے میوزک دیا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے بنایا ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ یہ گانا رفی صاحب کے لیے اور ان کے پورے کریر میں ایک اور گانا ہے آپ ضرور دیکھیں گے اس فلم کے ویسے تو سارے ہی گانے بہت خوبصورت ہیں اس گانے میں رفی صاحب کا ساتھ لطا مانگشکر نے دیا ہے اور رفی صاحب لطا مانگشکر دونوں نے ہی کیا گایا ہے اس گانے 1961 کے بعد 1964 میں محمد رفی اور خیام ایک بار پھر سے ساتھ آئے فلم تھی شگن اور گانا تھا یہ رات بہت رنگین سہی اس فلم میں رفی صاحب نے ایک اور گانا گایا تھا پروتوں کے پیڑوں پر شام کا بسیرہ ہے اس گانے میں رفی صاحب کا ساتھ دیا تھا سمن کلیانپور نے دونوں اپنے تے ہیں دو دینوں کی صورت اور خیام کو رات پہاڑی بہت پسند تھا یہ گانا رات پہاڑی پر ہی آدھاری تھا اور اس بار خیام نے چنا تھا شاعر ساہر لدھیانوی کی رچنا کو اس کے بعد تو خوبصورت نغموں کا سلسلہ چل پڑا تھا 1964 کے بعد 1965 میں محمد رفی صاحب نے خیام کے لیے ایک اور رومنٹک گانا گیا ہم سے چلا کی چیوں خیام نہیں جانا ہے چلے جائیں گے میں تو جاؤں گی تھوڑی جائیں تو شامت کرو اٹھر جائیں گے ٹھہریے ہو شمیالو تو چلے جائے گا ٹھہریے ہو شمیالو تو چلے جائے گا فور 1965 کے بعد 1966 میں خیام اور محمد رفی صاحب پھر سے ساتھ آئے تھوڑی دیر اور ٹھہر یہ گانا ہے 1966 میں آئی فلم آخری خط کا اچھا آخری خط کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں راجش کھنہ کی یہ پہلی فلم تھے محمد رفی اور خیام نے اس گانے کو راجش کھنہ کے کریئر کی شروعاتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شروعاتی دور میں بہت خوبصورت سٹارٹ دے دیا اچھا فلمی گانے ہی نہیں خیام صاحب نے تو چاہے وہ نظم ہو غزل ہو قویتہ ہو یا کوئی بھی سنگیت ہو نون فلمی آلبم ہو انہوں نے وہ بھی بہت خوبصورت بہت سارے گانے بنائے ہیں ستر کے دشک میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیام نے رفی صاحب کے ساتھ زیادہ کام نہیں کیا تھا لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد خیام نے رفی صاحب سے ایک بہت خوبصورت گانہ گوایا رفی صاحب نے بہت ہی بہترین طریقے سے اس کو گیا تھا آپ کو بتاؤں یہ لکھا تھا کامال امروحی صاحب نے اور رفی صاحب نے گایا تھا جب یہ گانہ رفی صاحب نے گایا اس سے پہلے لوگ کہنے لگے تھے کہ شاید رفی صاحب کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے لیکن رفی صاحب نے ایک بار پھر سے ثابت کیا کہ میں کیوں مجھے محمد رفی کہا جاتا ہے اس گانے کو سنیے گا آپ آپ کو پتا چلے گا محمد رفی صاحب کیوں اتنے گریٹ سنگر مانے جاتے ہیں خیام کے لیے رفی صاحب نے آخری بار گانا گیا تھا چمبل کی قسم کے لیے اس فلم میں جانی یعنی راج کمار نے کام کیا تھا اور شترگن سنا میں بھی کام کیا تھا اور اس میں موسمی چیٹر جی بھی تھی یہ فلم نائنٹین ایٹی میں آئے تھی اور خیام نے اسے باندھا تھا راگ پہاڑی میں ان کو راگ پہاڑی بہت پسند تھا اس فلم میں ایک اور بہت ہی خوبصورت گانا ہے سمٹی ہوئی یہ گھڑیاں پھر سے نہ سمٹ جائے اس رات میں جی لے ہم اس رات میں مر جائے اچھا اس گانے میں لطا منگشکر نے رفی صاحب کا ساتھ دیا تھا دوستو ایک فلم ریلیز ہوئی تھی آٹھ اگست نائنٹین ایٹی کو لیکن رفی صاحب نے اس سے پہلے ہی اکستیس جولائی نائنٹین ایٹی کو اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اس کے بعد خیام نے دنیا کو اور بھی بہت سارے خوبصورت گانے دیے جو کچھ گانے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں خیام کے اس گانے کو کون بھول سکتا ہے دوستو آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اب مجھے یعنی اپنے ہوسٹ اپنے دوست افضل کو دیجئے اجازت میں پھر ملوں گا آپ سے اپنے اس پروگرام بولی ووڈ ہی بولی ووڈ میں آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں میرے کومنٹ باسکس میں آپ لکھ سکتے ہیں میں انتظار کروں گا آپ کے کومنٹ کا پھر ملوں گا آپ سے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت ٹیک کیئر بائے بائے اللہ حافظ